مجاز دونوں کو کیا کیا ہے؟ جو آپ ذکر کیا تھا صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں پر جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ عموم مجاز ہے عموم مجاز کس کو کہتے ہیں بھئی؟ کہ لفظ کا کوئی ایسا مجازی معنی لے لینا جو حقیقت اور مجاز دونوں کو شامل ہو جائے آج ہم مولانا حقیقت کی انواع پڑھیں گے بھئی بھئی یاد رکھو حقیقت تین قسم پر ہے ایک متعذرہ ایک محجورہ اور ایک مستعملہ حقیقت متعذرہ وہ ہے جو مولانا جس پر عمل مشکل ہو سمجھ میں آیا؟ محال لانا نہ کرنا یہاں پر متعذر کا کیا معنی؟ جس پر عمل کرنا مشکل ہو مشکل ہو اس کو کہتے ہیں حقیقت متعذرہ ایک ہے حقیقت محجورہ وہ ہے جو کہ حقیقت پر عمل کرنا مشکل تو نہ ہو لیکن عرف اور عادت میں وہاں حقیقت چھوڑ دی گئی ہو حقیقت مراد نہ لی جائے اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی شرعان یا عادتا بھئی اور تیسری قسم ہے مستعمل کہ جہاں کیا ہے حقیقت کا اپنے معنی میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہو اور فرادت میں مستعمل بھی ہو سمجھ میں آیا؟ دیکھیں مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی بھئی دیکھو ایک شخص نے قسم اٹھائی بھئی میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا واللہ میں اس درخت میں سے نہیں کھاؤں گا آپ یہاں اکل شجرہ درخت کا کھانا یہاں حقیقت پر عمل کرنا مشکل ہے کیونکہ اکل شجرہ کا کیا معنی ہے اس کے پتے اس کے اتنے وغیرہ کو کھانا یہاں پر حقیقت کیا ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہے مشکل ہے اور ایک ہے مالانہ کہ مشکل تو نہیں لیکن عرف میں وہ معنی مطروف ہو مالانہ مثلا ایک شخص کہتا ہے واللہ میں فلان کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا اب قدم رکھنے کا تو یہ معنی ہے کہ آپ اس کے گھر میں قدم رکھ دیں کیا رکھ دیں قدم رکھ دیں اور یہ آسان ہے یا مشکل ہے مثلا آپ خود باہر کھڑے رہتے ہیں صرف اپنا پاؤں اندر داخل کر کے اندر پاؤں رکھ دیتے ہیں تو وضائے قدم آیا لیکن عرف میں یہ استعمال ہے اس سے یہ مراد لیتے ہیں یہ اب آسان ہے عمل کرنا آپ دروازے میں کھڑے قدم اندر کیا اور اندر رکھتی ہے لیکن عرف میں یہ حقیقت محجور ہے اس سے یہ مراد نہیں لیا جاتا بلکہ کیا مراد لیا جاتا ہے داخل ہونا یعنی میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا سمجھ میں آیا تو یہ کہا ہے حقیقت محجور ہے حقیقت محجور تو پہلی مثال کیا تھی حقیقت متعذرہ کہ لکھ وہاں حقیقی معنی پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے دوسری کہ عمل کرنا مشکل تو نہیں آسان عمل کرنا لیکن عورت میں حقیقی معنی وہاں پر مراد محجور ہوتے ہیں متروک ہوتے ہیں مالانا اور تیسرا ہے حقیقی معنی استعمال ہوتا ہو کیا ہو حقیقی معنی سی تین کسمیں ہوئیں بھئی کہتے ہیں سم الحقیقت انواع سلاست پھر مالانا حقیقت تین کسم پر ہے کتنے کسم پر ہے معنی حقیقی یعنی تین کسم پر ہے متعذرہ ایک متعذرہ ہے یعنی جس پر عمل کرنا کیا ہو مشکل ہو ومحجورت اور دوسری کیا ہے محجورہ ہے یعنی متروک ہے اس پر عمل کرنا اور فعادت اور شرعہ میں کیا ہے متروک ہے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لی ہوتا ومستعملت اور تیسی کیا ہے جو مستعمل ہے حقیقی معنی کے اندر مراد مراد ہوتا تو کہتے ہیں پہلی دو صورتوں کے اندر جایا جائے گا مجاز کی طرف بل اتفاق اس کو کس کی طرف لے جائے جائے گا مجاز کی طرف بل اتفاق مجاز کی طرف جائیں گے اس لیے کہ مالانا پہلی صورت میں عمل کرنا مشکل ہے جب مشکل ہے تو حقیقت مراد نہیں اور دوسری صورت میں مشکل تو نہیں آسان تو ہے حقیقت پر عمل لیکن اور عادت میں اور شریعت میں اس سے متروک ہے حقیقی معنی مراد نہیں لیا جاتا جب حقیقی معنی 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 مشکل ہو تو اس صورت میں بل اتفاق کس معنی کی طرف جائیں گے مجازی معنی اور وہاں پر کون سا معنی مراد دیا جائے گا مجازی معنی مراد دیا جائے گا اور جب مجازی معنی مراد لے دی تو حقیقی معنی کا ارادہ وہاں پر صحیح نہیں ہوگا رابطہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَفِ قِسْمَينِ الْاوَلَيْنِ يُصَارُ الْمَجازِ بِالْتِفَافِ پہلی دو صورتوں میں یعنی پہلی دو قسموں میں یعنی حشیقت متعذرہ اور محجورہ کے اندر کس کی طرف جائے جائے گا مجاز کی طرف بِالْتِفَافِ مثالیں ذکر کریں گے آپ کو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی وَنَذِيرُ الْمُتَعذِرَتِ مُتَعذِرَتِ نظیر ہے اِذَا حَلَفَا ایک شخص نے جب قسم اٹھائی لَا يَقْبُلُ مِنْحَذِهِ شَجَرَتِ کہ وہ اس درخت میں سے نہیں کھائے گا اَوْ مِنْحَذَ الْقِدْرِ یا وہ اس ہنڈیا میں سے ایک شخص کہتا ہے واللہ میں اس درخت میں سے نہیں کھاؤں گا یا قسم اٹھا دیا واللہ میں اس ہنڈیا میں سے نہیں کھاؤں گا اب ایک ہنڈیا کا حقیقی معنی ایک اُسْتا مجازی معنی حقیقی معنی کیا ہے یعنی میں نے ہنڈیا میں سے نہیں کھاؤں گا یعنی اس کو کسی طورت میں یعنی اس کو کوئی چکڑا وغیرہ یا ہنڈیا میں سے نہیں کھاؤں گا سمجھنا ہے تو اینہ ہنڈیا کو یعنی نہیں کھاؤں گا یہ ہے اس کا حقیقی معنی اور کیا بتائیے اینہ ہنڈیا کو کھانا آسان ہے یا مشکل ہے مشکل ہے اسی طرح میں اس درخت میں سے نہیں کھاؤں گا یعنی اس درخت کو نہیں کھاؤں گا تو آئیں اینے درخت کو کھانا آسان ہے یا مشکل ہے مشکل ہے تو یہاں حقیقت پر عمل مشکل ہوا لہذا بالاستفاد کس کی طرف جائیں گے مجاز کی طرف جائیں گے اور درخت سے مراد اس کا پھل ہوگا درخت سے کیا مراد دیا جائے گا یعنی اب اس کا پھل وہ کھالے گا تو وہ کیا ہو جائے گا خانس پھل کھانے سے خانس ہو جائے گا اور یہ پھل جو لیا درخت ہے یہ حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی ہے مجازی معنی ہے اور جب مجازی معنی مراد لے لیے تو اب حقیقی معنی مراد جب حقیقی معنی مراد آپ نہیں لے سکتے تو اب اگر اس نے بتکلق اسی طرح درخت کی تھوڑی سی لکڑی کوئی چھال وغیرہ یا پتے پھا لیے تو حانس ہوگا یا حانس نہیں ہوگا اب حانس نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے کیا مراد لے لیے مجازی معنی بھی لکھتے فاس مراد لے لیا جب مجازی معنی مراد لے لیے تو حقیقی معنی مراد لہذا اب حقیقت پر عمل کر بھی لے تو بھی حانس نہیں ہاں پھل ہے تو کیا ہو جائے گا بشرتے کے وہ درخت پھل دار دو وہ درخت کیا ہو اگر درختی پھل دار نہیں ہے تو اس درخت میں سے نہیں کھاؤں گا کیا معنی یعنی اس کے سمن نہیں کھاؤں گا اس درخت کو بیچ دو اور اس کے سمن آ جائیں تو اس سمن میں سے میں کچھ حصہ نہیں کھاؤں گا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ چیز جو درخت سے حاصل ہو رہی ہے وہ مراد ہوئی سمجھ میں آیا بھئی چاہے وہ پھل والا ہے تو پھل کی سورت میں یا اگر غیر پھل دار ہے تو مراد اس کی سمن یعنی اس کی سمن میں سے میں کچھ نہیں کھاؤں گا بھئی اسی طرح والا ہنڈیا ہے تو ہنڈیا کا ایک حقیقی معنی اور وہ کیا ہنڈیا اور ایک مجازی معنی وہ چیز جو ہنڈیا میں ہے سالن وغیرہ یا گوشت وغیرہ اور حقیقی معنی پر یہاں عمل کرنا کیا ہے مشکل ہے تو کس کی طرف جائے جائے گا مجازی معنی کی طرف جب مجازی معنی کی طرف چلے گئے تو آپ حقیقی معنی مراد ہو سکتا ہے نہیں لہذا ہنڈیا کے اندر جو چیز ہے وہ مراد ہوئی اب وہ چیز اگر سالن ہے گوشت وغیرہ آدمی اس کو کھا لے گا تو کیا ہو جائے گا حانس لیکن آپ کوئی بتقلق اس ہنڈیا سے تھوڑا سا ٹکڑا کاٹتا ہے کھیکری کاٹتا ہے توڑتا ہے اور اس کو کھا لیتا ہے تو اب آپ کیا ہو کم لگائیں گے حانس ہوا یا نہیں ہوا نہیں ہوا کیوں کیونکہ مجازی معنی مراد لے چکے اب حقیقی معنی مراد نہیں لے وَنَذِيرُ الْمُتَعَذِرَتِ وَمُتَعَذِرَتِ مِثَالَ اِذَا حالفہ ایک شخص جب قسم اٹھائے لَا يَا قُلُوا مِنْ حَدِهِ الشَّجَرَتِ وَمِنْ حَدِهِ الْقِدْرِ کہ وہ نہیں کھائے گا اس درخت میں سے یا اس ہنڈیا میں سے فَإِنَّ اَقْلَ الشَّجَرَتِ اَوِلْقِدْرِ اس کی طرف پھر جائے گی یعنی کیا مراد دیا ہے کہ درخت کا حال وَإِلَا مَا يَحِلُّ فِي الْقِدْرِ اور اس چیز کی طرف جو نازل ہے موجود ہے فِي الْقِدْرِ کس میں والا نا ہنڈیا ہنڈیا میں جو چیز موجود ہے اس کی طرف قسم پھر جائے گی تو اب عینِ ہنڈیا کو کھالے یا عینِ درخت کو کھالے تو حانی سے حَتَّا لَوْ أَقَلَ مِنْ عَيْنِ شَجَرَتِ اَوْ مِنْ عَيْنِ الْقِدْرِ بِنَوْءِ تَقَلُّ فِي لَا يَحْنَسُ حَتَّا کہ اگر اس نے کھالیا عینِ شجرہ میں سے یا عینِ قِدْر میں سے بِنَوْءِ تَقَلُّ فِي ایک نوع کے تقلُّف کے کرسات لَا يَحْنَسُ تو حانی سے نہیں ہوگا کیونکہ یہاں حصیقی مانا اس کا مراد نہیں ملتے وَعَلَى هَذَا قُلْنَا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اِذَا خَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ حَذِهِ الْبِیْرِ جب ایک آجی نے قسم اٹھائی کہ وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُ مِنْ حَذِهِ الْبِیْرِ دیگوانا سے سمائی ہے وَاللَّهِ میں اس کوئے میں سے نہیں کھاؤں گا اس کوئے میں سے نہیں پیوں گا اب کوئے سے پینا حقیقی مانا کیا ہے براہِ راست مو لگا کے پیو اب آپ کہیں گے یہ کوئے سے پی رہا ہے براہِ راست اور ایک ہے مجازی مانا کہ کوئے کا پانی نہیں پیوں گا کوئے میں سے پانی لے کر نہیں پیوں گا تو یہ کوئے آپ چلو کے ذریعے پانی لے لیتے ہیں اب آپ حقیقتا کوئے سے پی رہے ہیں یا اپنے چلو سے پی رہے ہیں یا برطن میں لے لیتے ہیں اب حقیقتاً آپ برطن سے پی رہے ہیں یا کوئن سے پی رہے ہیں لیکن مجازن یہ کوئن سے ہی پی رہے ہیں کیونکہ یہ پانی آپ نے کہاں سے لیا ہے کوئن سے تو کوئن سے پینے کا حقیقی معنی ہے براہ رات مو لگا کر پانی میں پینا کہ اب آپ کوئن سے پی رہے ہیں اور ایک اس کا مجازی معنی ہے کہ برطن یا چلو کے ذریعے اس کا پانی لے کر پینا اور یہاں پر ورنہ حقیقت پر عمل کرنا مشکل ہے یہ حقیقت متعذرہ ہے کیسے مشکل کیوں نہیں ہے بھئی کوئن کے اندر پانی گہرائی میں ہے آپ کیسے اتر کے مو لگائیں گے مشکل ہے کہ آسان ہے بھئی مشکل ہے ہاں تو اب یہاں پر پھر کونسا معنی مراد لیا جائے گا مجازی معنی مراد لیں گے کہ میں یہ قسم پھر جائے گی کس کی طرف چلو یا برطن کے ساتھ پانی پینے کی طرف تو آپ کوئی چلو میں پانی پیتا ہے یا برطن مگر پانی پیتا ہے تو اس کو ہم کیا قراب دیں گے وہ حانیس ہو جائے گا اگر اس نے اس طرف میں پانی پیتا ہے تو وہ حانیس ہو جائے گا لیکن تو اور جب مجازی معنی مراد لے لیے تو آپ حقیقی معنی مراد نہیں لہذا وہ برطن کلو کسی طرح نیچے اترتا ہے سمجھ میں آیا اور جا کر مو لگا کر پی لیتا ہے الٹا لٹک کے مثلا تو آپ کیا کہیں گے آپ حانیس ہوا یا حانیس نہیں ہوا نہیں کیونکہ آپ مجازی معنی مراد نہیں لیے جائیں گے سمجھ میں آیا ہاں اگر کون لب لب بھرا ہو اوپر تک بھرا ہو ہے مولانا اوپر تک اب مشکل ہے یا آسان ہے پھر یہ حقیقت کس کی طرف چلا جائے گا مستعملہ کی طرف چلا جائے گا سمجھ میں آیا کس تو لوگ پیتے ہیں جب لب لب سلاب یا کون بھرا ہو تو اسے لوگ مو لگا کر بھی بھی لیتے ہیں یہ اس وقت ہے جبکہ نیچے یہ پانی وَعَلَا حَلَا خُلْنَا اور اسی پینا پر ہم کہتے ہیں اِذَا حَلَفَا جَبْ کِسِ شَخْصَنَا قَسْمْ اُٹھَائِ لَا اَشْرَبُ مِنْ حَادِهِ الْبِیْرِ کہ وہ اس کوئے میں سے نہیں پیے گا يَنْ فَرِفُ ذَلِكَ إِلَا لِغْتِرَافِ تو پھر جائے گی وہ قسم کس کی طرف مولانا اغتِرَاف کہتے ہیں چلو کے ساتھ پینا چلو کے ساتھ پینے کی طرف یہ قسم پھر جائے گی حَدْ تَالَو فَرَضْنَا یہاں تک کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ اَنَّهُ لَوْ كَرَابِنَوْا اِتَقَلُّفِن کرا کا معنی ہوتا ہے مو لگا کر پینا براہ راست کرا کیا معنی اور اغتِرَاف کا کیا معنی چلو کے ساتھ تو یہ قسم پھر جائے گی چلو کے ساتھ پینے کی طرف یہاں تک کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ وہ اگر اُس نے بَتَقَلُّف مُو لَگَا کر پیاء لَوْ كَرَابِنَوْعِ تَقَلُّفِن اگر کرا کا کیا معنی مو لگا اگر اُس نے مو لگا کر پیاء بِنَوْعِ تَقَلُّفِن ایک نوع تَقَلُّف کے ساتھ لَا يَحْنَسُ بِلِتْفَاق تو بِلِتْفَاقُ وَحَانِت کیونکہ ہم مجازی معنی مراد لے کیونکہ جب مجازی مراد گوا تو حقیقت مراد نہیں وَنَذِيرُ الْمَحْجُورَةِ اور اسی پر مولانا اِمْ مَحْجُورَةِ کی نَذِير مولانا یعنی جس پر عمل تو آسان ہوگا لیکن عرف اور عادت میں اور شریعت میں اُس کا حقیقی معنی چاہے مدروغ ہے محجور ہے چھوڑ دیا گیا ہے محجورہ کی مثال ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ وہ قسم وہ قدم نہیں رکھے گا فلا کے گھر میں آپ یہاں واللہ قدم رکھنے کا حسیقی معنی کیا ہے صرف قدم رکھا جائے اور مجازی معنی کیا ہے داخل ہونا اور یہ حسیقی معنی پر عمل کرنا آسان ہے کیا ہے لیکن عورت میں مطروغ ہے حسیقی معنی کوئی مراد جب بھی کوئی شخص ہے میں واللہ اُس کے گھر قدم نہیں رکھوں گا تو کیا معنی مراد یہ جاتا ہے میں اُس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا لہٰذا اب یہاں مجازی معنی ہی مراد ہوں گے کیونکہ محجورہ میں بھی بلے صفات کیا مراد لیے جاتے ہیں جب مجازی معنی مراد لے لیے تو حقیقی معنی مراد لہذا اب اگر وہ اُس کے گھر میں داخل ہوگا تو کیا کہیں گے حانس ہوا لیکن اگر وہ دروازے میں کھڑا ہوتا ہے پاؤں اندر داخل کرتا ہے اور رکھ دیتا ہے تو اب اُس نے حقیقت پر عمل کر دیا تو کیا حانس ہوگا حانس نہیں کیونکہ حقیقی معنی مطروخ ہے مجازی نے مراد لے لیا تو اب حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا کہ کس نے قسم اٹھائی کہ اللہ وہ قدم نہیں رکھے گا فلان کے گھر میں فَإِنَّ اِرَادَةَ وَضْحِ الْقَدَمِ مَحْجُورَةٌ عَادَةً اس لیے کہ قدم رکھنے کا ارادہ یہ محجور ہے شرعا وَعَلَى هَذَا قُلْنَا اِسِ بِنَا پر ہم کہتے ہیں اَتَّوْقِيلُ بِنَقْسِ الْقُسُومَتِيَن صَرِفُ الْقِلَى مُطْلَقِ جَوَابِ الْقَسْمِ تَوْقِيلُ بِنَا ایک ہوتا ہے وَكِيلِ خُسُومَتِ مَالَانَا وَكِيلِ بھئے آپ کا کسی شخص کے ساتھ مقدمہ ہے جھگڑا ہے تو ایک چیسی کو آپ مقرر کرتے ہیں اپنی طرف سے وَكِيل کہ میری طرف سے تم اس جھگڑے میں وَكِيل ہو اس کو کیا کہتے ہیں وَكِيلِ خُسُومَتِ کیا کہتے ہیں وَكِيلِ خُسُومَتِ اور وَكِيلِ خُسُومَتِ کا معنی ہے جھگڑا کرنا حقیقی معنی کیا ہے جھگڑا کرنا تو وَكِيلِ خُسُومَتِ تَوْقِيلِ خُسُومَتِ کا حقیقی معنی یہ کہ مخالف جو بھی بات کرے تم نے اس کو رد کرنا ہے کیا کرنا ہے جھگڑا کرنا ہے اس کے ساتھ اس بات میں وہ چاہے حق کہے تو بھی رد کرنا ہے وہ چاہے صحیح بات کہے غلط بات کہے پھر بھی کیا کرنا ہے خصومت کا یہی معنی ہے ہر چیز میں کیا کرنا ہے کیا گڑا کرنا ہے ہر چیز میں اس کو رد کرنا ہے میرے طرف لینی ہے اور اس کو کیا کرنا ہے رد کرنا ہے یہ ہے توکیل بالخصومت کا حقیقی معنی کیا ہے لیکن یہ توکیل حقیقی معنی اور اس پر عمل کیا ہے آسان بھی ہے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا لیکن یہ حقیقی معنی متروک ہے محجور ہے شرعن بھی اور عرفن بھی شریعت میں بھی جھگڑنے سے منع کیا گیا ہے اور عرف و عادت کے اندر بھی جھگڑنے کو پسند توکید الخصومت کا یہ معنی نہیں لیا جاتا عرف میں کہ ہر چیز میں تم نے جھگڑنا ہے بلکہ کسی کو جواب وکیل خصومت بنائے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ تم میری سر اس جھگڑے میں وکیل ہو جو نہ حق بات کرے تم نے جواب دینا ہے ہاں کوئی حق بات کرے تو اس کو کیا کر لینا قبول کر لینا حق بات کیا کرے قبول کر لینا ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا کیسے کو جب وکیل بنا کر آپ کسی معاملے میں بھیجتے ہیں تو کیا وہ ہر بات سے جھگڑا کرتا ہے یا بعض باتیں قبول کرتا ہے بات کو رد کرتا ہے بات کو قبول کرتا ہے اور بات کو کیا کرتا ہے رد کرتا ہے معلوم ہوا توکیل بالخصومت کا حقیقی معنی عرص میں متروک ہے عرص میں یہ معنی مراد نہیں لیے جاتے کہ ہر بات میں رد ہی رد کرتے رہو بلکہ عرص میں اس کا کیا معنی ہوتا ہے جو نہ حق ہوں تو کیا کرو رد کرو اور جو حق پر ہوں تو کیا کر لینا قبول کر لینا جو تم کروگے مجھے منظور ہوگا تم میری طرح سے کیا ہو وکیل ہو اور شرعان بھی مولانا جھگڑے سے تو شرعان بھی یہ موجود اور عرفان بھی کیا ہے لہذا اگر کسی کو وکیل بالخصومت بنایا تو جیسے اس کو لا کہنے کی گنجائش ہے اجازت ہوگی ہوتی ہے اسی طرح نام کہنے کی بھی کیا ہو جائے گی اجازت ہوگی سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں حقیقی معنی آسان تو ہے عمل کرنا لیکن متروک ہے محجور ہے جب محجور ہوا تو کونسا معنی مراد دیا جائے گا مجازی معنی اور وہ کیا ہے کہ حق بات کو قبول بھی کر سکتے ہو جیسے نہ حق کو رج کرنا ہے حق بات کو قبول بھی مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے سب کو وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اَتْتَوْقِيلُ بِنَفْسِ الْخُسُومَتِيًا صَرِفُ الْمُطْلَقِ جَوَابِ الْخُسْمِي کہ توقیل نفس خصومت کے ساتھ نفس جھگڑے کیلئے کسی کو وکیل بنانا یہ پھر جائے گا الہ مطلق جواب الْخُسْمِي کس کی طرح خصم کے جواب دینے کی طرح مطلق خصم کے جواب کی طرح کیا ہو جائے گا جو مطلق جواب دے سکتے ہو یعنی ناحق میں جیسے نہیں کرو گے کہو گے اسی طرح حق بات میں تمہیں کیا کہنے کی گنجائش ہے ہاں کہنے کی بھی گنجائش ہے حتی یہاں تک گنجائش ہوگی وکیل کے لئے اَن يُجِيبَ بِن نَعَم کہ وہ جواب دے کس کے ساتھ نام کے ساتھ کما يَسَعُوهُ اَن يُجِيبَ بِاللَّهِ جیسے اس کو گنجائش ہوتی ہے کہ کس کے ساتھ وہ جواب دے ہاں یعنی جیسے تو اس کے لئے جائز ہوگا وکیل کے لئے کہ وہ نام کے ساتھ جواب دے جیسے اس کے لئے جائز ہوتا ہے کس کے ساتھ جواب دینا اللہ کے ساتھ لئن توقیل بنقص الخصومت محجورن شرعن و عادتن اس لئے کہ وکیل بنانا نقص خصومت کے ساتھ و نقص خصومت کے لئے محجورن یہ کیا ہے محجور ہے شرعن بھی شریعت میں بھی جھگڑے سے منع کیا گیا ہے اور عادتن عادتن بھی کیا ہے محجور ہے یہاں تک تو مثالیں اور بات چل رہی تھی حقیقت متعذرہ اور حقیقت محجورت اور اگر حقیقت مستعملہ ہو یعنی حقیقی ماں بھی عادت اور شریعت میں استعمال ہوتا ہو اور مجازی معنی بھی ہو کیا ہو مجازی معنی نہیں ہے پھر تو مرادی کیا لیں گے حقیقت اس کی تو بات ہی چھوڑے اگر مجازی معنی بھی ہے اور حقیقت بھی کیا ہے حقیقت معنی بھی استعمال ہوتا ہے اب کیا کریں گے یاد رکھو پھر یہاں تین صورتیں ہیں حقیقت معنی زیادہ استعمال ہوتا ہوگا اور مجازی معنی کم دوسری صورت حقیقت اور مجازی دونوں معنی برابر استعمال ہوتے ہوں گے یہ تیسری صورت حقیقت معنی کم استعمال ہوگا اور مجاز زیادہ استعمال ہوگا کتنے صورتیں ہوئیں حقیقت اور مجازی معنی میں سے دونوں استعمال ہوتے ہیں لیکن حقیقی معنی زیادہ اور مجازی معنی کام دوسری صورت حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں برابر تیسی صورت حقیقی معنی کام اور مجازی معنی زیادہ تو یاد رکھو ان میں سے جو دو صورتیں ہیں اگر حقیقی معنی زیادہ استعمال ہوتا ہے یا حقیقی معنی مجاز کے برابر استعمال ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی حقیقت اولا ہے بلیتی خواب اگر حقیقی معنی زیادہ ہے استعمال اور مجازی معنی کیا ہے کام تو کیا مراد ہوگی ملے تفاق حقیقتی مراد ہوگی کیونکہ وہ زیادہ استعمال ہے اور الحقیقت اولا من اللہ مجاز ویسے بھی ہے اگر دونوں برابر ہیں حقیقی معنی بھی برابر استعمال ہوتا ہے اور مجازی معنی بھی تو پھر پھر بھی حقیقی معنی اولا کیونکہ الحقیقت اولا من اللہ حقیقی معنی مجاز سے اولا ہے تیسی صورت حقیقی معنی استعمال تو ہے لیکن کام اور مجازی معنی زیادہ ہے تو یہ مجاز متعارف ہے یعنی مشہور ہے یہ مجاز کیا ہے حقیقت سے زیادہ مشہور ہے کیونکہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ مجاز متعارف ہے تو مجاز متعارف اگر ہے تو اب اس میں اختلاف ہے ایک صورت میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عمل حقیقت پر کیا جائے گا کیونکہ حقیقت اور صحبین فرماتے ہیں کہ اگر حقیقت کے لیے کوئی مجاز متعارف ہو تو اس صورت میں عموم مجاز پر عمل کیا جائے گا کیا صورت ہوئی بھئی یوں سنجھو آفتان لفظوں میں جو صاحب کتاب بھی بیان کریں گے میں نے تین صورتیں بتا دی صاحب کتاب آفتان لفظوں میں کہتے ہیں کہ حقیقت کے لیے کوئی مجاز متعارف ہوگا یا مجاز متعارف نہیں ہوگا مجاز متعارف کا کیا معنی میں نے کیا جو حقیقت سے زیادہ مشہور ہے تو اگر مجاز متعارف نہیں ہے اس میں دو صورتیں آ گئیں یا تو اس ہے تو لیکن کم ہے یا ہے لیکن اس کے برابر ہے اور تو اس صورت میں مولانا بل اتفاق کس پر عمل کیا جائے گا حقیقت پر لیکن اگر اس کے لئے کوئی مجاز متعارف ہے پھر اختلاف ہے اس صورت میں امام صاحب کیا فرماتے ہیں کس پر عمل کیا جائے گا حقیقت پر صاحبین کیا فرماتے ہیں امام مجاز پر کس پر امام مجاز پر عمل کیا جائے گا دیکھئے بھئی مطن میں سب باتیں آ رہی ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً اور اگر حقیقت مُسْتَعْمَلْ ہوئی فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ پس اگر اس کے لئے اس مجاز متعارف نہ ہو فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَى بِلَا خِلَافٍ تو حقیقت اولا ہے بغیر کسی اختلاف کے وَإِنْ كَانَ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَى اور اگر اس کے لئے کوئی مجاز متعارف ہے تو پھر کہتے ہیں فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَى عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تو حقیقت اولا ہے کن کے نزدیک امام ابو وَعِنْدَهُمَا الْعَمَلُ بِعْمُومِ الْمَجَازِ أَوْلَى اور صحبین کے نزدیک عمومِ مجاز پر عمل کرنا اولا ہے مثالہ مثال اس کی ایک شخص نے قسم اٹھائی وَاللَّهِ لَا آَكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْتَةِ وَاللَّهِ مِنْ اس گندم میں سے نہیں کھاؤں گا اب ہنطہ کا حقیقی معنی بھی استعمال ہے لوگ عین گندم کو بھی کھاتے ہیں بھون کر یا پکا کر گندم کے دانوں کو بھی کیا کرتے ہیں کھاتے ہیں پکا کر یا بھون کر کھاتے ہیں اور اس کا مجاز بھی ہے مالا نا کیا آٹا گندم کو پیس لیتے ہیں اور اس سے بنات کیا بنا کر کھاتے ہیں روٹی تو وہ روٹی بھی دراصل کس سے بنی ہے گندم سے تو یہ روٹی کھانا بھی گویا دراصل کس کو کھانا ہے گندم ہی کو کھانا ہے تو یہ مجازی مانا ہے کیا ہے مجازی معنی ہوا اس کا تو یہاں پر ورنہ حقیقی معنی بھی استعمال ہو رہا ہے لیکن مجازی معنی زیادہ استعمال ہوتا ہے بھون کر یا پکا کر زیادہ کھاتے ہیں یا روٹی کی صورت میں زیادہ کھاتے ہیں تو مجاز متعارف ہے کیا ہے اور جب حقیقت اور مجاز کے لئے مجاز متعارف ہوتے ہیں امام صاحب کے نزدیک اس پر حمل اولا حقیقت پر حمل تو امام صاحب فرماتے ہیں حقیقت اولا ہے لہٰذا آپ اس نے جو کہا میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا اس سے مراد کیا ہے کہ وہ اینے گندم کھالے پھر حانس ہوگا حقیقت مراد لیں گے روٹی وغیرہ کھالے تو حانس نہیں ہوگا صورت سمجھ میں آگئی صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہاں اموم مجاز لو یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کھاؤں گا جو اس گندم پر مشتمل ہو کوئی ایسی چیز ہے اب یہ معنی عام ہوا اینے گندم کو کھالے پھر بھی اس نے کس کو کھا لیا گندم کو اور اگر گندم سے بنے ہوئی کسی چیز کو کھالے تو بھی کس کو کھا لیا گندم کو تو دونوں صورتوں میں وہ فرماتے ہیں حانس ہو جائے گا صورت سمجھ میں آئی اموم مجاز دیا جس میں حقیقت بھی داخل ہوئی اور مجاز بھی داخل ہوا صورت سب کو سمجھ میں آگئی مثال اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ اس گندم میں سے نہیں کھائے گا یم صرف ذالک الہ عینیہا تو پھر جائے گی یہ قسم کس کی طرف امام صاحب کے نزدیک الہ عینیہا عین گندم کی طرف عیندہو کن کے نزدیک امام آزم ابو خانی خرم لکن حتی لاؤقل من القبض الحاصل منہ حتی کہ اگر اس نے روٹی کو کھا لیا جو حاصل ہو رہی ہے منہ اس گندم سے لا يحنس عیندہو امام صاحب کے نزدیک کھانے سے کیونکہ خیش مانا اولا ہے خیش مانا مراد لے لیا اور اب مجازی مانا نہیں لے سکتے وَعِنْدَهُمَا يَنْصَرِفُوا اور ان کے نزدیک یہ قسم پھر جائے گی الامہ اس چیز کی طرف تَتَظَمَّنُهُ الْحِنْتَتُو جس کو شامل ہو کون جس کو متضمن ہو کون گندم یعنی جو گندم جس میں گندم آجائش عینِ گندم بھی اس میں آگئی اور جو اس سے بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی آگئیں بِطَرِقِ الْحُمُومِ الْمَجَازِ کس طریقے پر بھئے عمومِ مجاز جس کو گندم شامل ہو تو بطرح وہ مراد ہے عمومِ مجاز کے طریقے پر فَيَحْنَسُ بِعَقْلِهَا بِعَقْلِ الْخُبْزِ الْحَاسِلِ مِنْحَا تو وہ شخصانی سو جائے گا گندم کے کھانے سے بھی حاظمی راجح انتا کو اور بھی عقلِ الْخُبْزِل اور اس روٹی کو کھانے سے بھی جو حاصل ہو رہی ہے کس سے گندم سے سورت سمجھ میں آگئے سب کو بھئی اسی طرح وَقَدَا لَوْخَ ایک شخص جاتا ہے وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُ مِنْحَا مِنَ الْفُرَات وَاللَّهِ میں اس فُرَات دریا نہر سے فُرَات سے خاص دریا ہے مَرَانَا سمجھ میں آیا عراق میں اور مراد یہاں عام دریا ہے ایک شخص قسم اٹھاتا ہے کوئی معین دریا کوئی بھی کہ وَاللَّهِ میں اس دریا میں سے نہیں پیوں گا ابھی اس کی حقیقت ہے اور حقیقت کیا ہے مو لگا کر پینا براہرہ اور مجازی معنی کیا ہے اس کا جیسے برطن وغیرہ میں لے کر پینا حقیقی معنی کیا اور مجازی معنی اور یہاں حقیقت مستعمل ہے یا مستعمل نہیں ہے مستعمل ہے دریاوں سے عموماً لوگ کیا کر دیا کرتے ہیں ساتھ رہنے والے بغیر برطن کے مو لگا کر ہی کیا کر دیا کرتے ہیں پیل دیا کرتے ہیں تو یہ حقیقت مستعمل لیکن اس کا مجاز زیادہ متعارف ہے زیادہ تر کس طرح پیتے ہیں لوگ کسی برطن وغیرہ میں لے جاتے ہیں اس میں پیتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی برطن میں پیتے ہیں تو آپ یہاں پر مولانا اس نے قسم اٹھائی تو امام صاحب کے نظر حقیقت اللہ لہٰذا براہ رات مو لگا کر پیے گا تو پھر حانس ہوگا اور برطن جب حقیقت مراد لے لی تو مجازی مانا مراد نہیں لے سکتے برطن وغیرہ میں پیے گا تو حانس اور سائبین کیا فرماتے ہیں کہ عموم مجاز کے طریق یہاں لیا جائے گا عموم مجاز کیا ہے کہ یعنی میں نے اس دریا کا پانی میں کسی صورت میں نہیں پیوں گا مو لگا کر بھی نہیں پیوں گا اور برطن وغیرہ میں بھی تو آپ جس صورت میں بھی وہ پی لے گا کیا ہو جائے گا حانس صورت سمجھ میں آگئے وَقَلَا لَوْحَلَقَ اِسْتِ طرح اگر کسی نے قسم اٹھائی لَا يَشْرَبُ مِنَ الْفُرَاتِ کہ وہ قسم دریا سے نہیں پیے گا یَنْصَرِفُ اِلَى الشُّرْبِ مِنْحَا قَرْعَنْ عِنْدَهُ تو یہ قسم پھیر جائے گی کس چیز کی طرف پینہ اس دریا سے قرْعَنْ مو لگا کر تو مو لگا کر پینے کی طرف یہ قسم پھیر جائے گی عِنْدَهُ امام صاحب کی نزیق وَعِنْدَهُمَا اِلَى الْمَجَادِ المتعارفی اور ان کے نزیق کس طرف پھیر جائے گی مجازے وَهُوَ شُرْبُ مَائِهَا بِأَيِّ تَرِيقٍ کَانَا اور وہ پینہ ہے اس دریا کے پانی کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی طریقے سے چلی مولانا حَذَا هُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةٍ کَلَامُ